ستین کپو صاحب آپ نے سنیل در جی کے ساتھ بہت کام کیا ہے آپ ان کے بارے میں بتائیے یہاں سنیل در جی کی میں نے ان کے ڈالیکشن میں جتنے پیچھ رہے تھیں سب کی ہے سب کی ہے بطور انسان بطور ابھینتہ وہ کیسے تھے بطور انسان وا 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 ہر ایک کے کام آتے تھے وہ ہر ایک کے کام دیکھیں انسان پکتا کب ہے دنیا کو دیکھ دیکھ کے دیکھ دیکھ کے میچورٹی آتی جاتی ہے اس کے اندر میں ان کی جوانی کی بات نہیں کر رہا ہوں اس وقت وزی تھے کیا تھے کیا کرتے تھے مجھے نہیں پتا لیکن جیسے وہ میچور ہوتے چلے گئے ویسے ان کے اندر گہرائی آتی چلی اور اتنی گہرائی آگئی کہ اپنے پریوار کے روا وہ عام پبلک کے لیے بھی جنتہ کے لیے وہ نکلتے تھے سماک سیوک تھے وہ اور کہیں بھی چلے گئے کام کرنے کے لیے شروع سے ان کا یہ حالہ ہا مطلب جب سے میں نے دیکھا ان کو اور جیسے ان کی درد کا رشتہ پکچر تھی کہہ نے کہے سونو بھائی میں نے کہا جی کہیے والے اس پکچر کے پیسے نہیں دوں گا کیا کمان کون را ہے آپ سے والے وہ نہیں مجھے اسپتال کے لیے بلانی ہے کینسر ہوتے لیے میں نے کہا ٹھیک ہے ہوتو میں تو ویسے بھی آپ سے نہیں مانتا ہوں پیسے کیونکہ آپ آدمی اس لائک ہیں کہ آپ کے تاتھ کام کرنے میں بہت بڑا مزا یعنی بے شکیمت ہے وہ کام کرنا کیونکہ اچھے آدمی کے ساتھ آدمی کام کرے تو اس سے کچھ سیکھنے کو ملتا ہے کچھ بھی اچھی چیزیں ملتی ہیں اچھا ماحول ملتا ہے کم سے کم کہتے ہیں کہ سنسنگ کرو اچھے لوگوں کے ساتھ بیٹھو کیوں بدھی اچھی ہوتی ہے کچھ سیکھنے کو ملتا ہے کچھ سمجھنے کو ملتا ہے کیونکہ پیسہ نہیں ہے پیسہ تو آیا اور گیا لیکن اندر جو اچھی چیزیں رہ جاتی ہیں جو جیون کے کام آتی ہیں زندگی کے کام آتی ہیں جو ان سے سیکھنے کو ملتا تھا وہ تھے سولیدت ایسے مین بھی ایسے ڈائریکٹر بھی اور ایسے ایسے ڈائریکٹر بھی ہمارے یار آئے گی موسیقی